بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ کھیریے سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آپ سب کو میرے اس چینل ایڈوکیشن اینڈ کیریئر ایکسپرٹ پہ ویلکم آج ہم جس جوب کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں وہ ہے پاکستان اٹامیک انرجی کمیشن کی جوب اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں نے جو کل کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو کہ پاکستان آرڈیننس فیکٹریز کی جوب کے بارے میں تھی تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس میں وائس کا ایشو تھا تو وہ میں نے بھی چیک کیا تو واقعی اس میں وائس کا ایشو تھا تو میں اس کے لئے آپ سب سے معذرت کھا ہوں اور انشاءاللہ نیکس ٹائم اس چیز میں آپ کو ایمپروومنٹ ملے گی لیکن ظاہری بات ہے میرے پاس بھی جو ریسورسز ہیں ابھی اسی کے حساب سے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں تو اس لئے مجھے بھی تھوڑی سی مشکل آ رہی ہے خیر اس چیز کے ہم آگے سے انشاءاللہ ایمپروومنٹ ہوتی رہے گی اور آپ کو بہتر سے بہتر کوالیٹی کی ویڈیوز ملتی رہیں گی تو اب ہم مطلب کہ اٹومک انرجی کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی اور ایڈیوکیشن کے بارے میں اور پھر جوبز کے بارے میں ویڈیوز ملتی رہیں تو اب ہم آتے ہیں کہ پاکستان اٹومک انرجی ہے کیا پاکستان اٹومک انرجی کا پہلے میں محتصر سا تعرف کروانا چاہوں گا کہ پاکستان اٹومک انرجی آرمی کے انڈر کام کرنے والا ایک ایسا دارہ ہے جو کہ ایڈمی ریسرچ کے لیے بنایا گیا پاکستان اٹومک انرجی آرمی کے تمام انسٹیٹیوٹ پاکستان ائر فورس ہو پاکستان آرمی ہو یا پھر پاکستان نیوی ہو اس کے علاوہ پاکستان آرڈننس فیکٹریز ہو یا پھر میلٹری انجنرنگ سرویس ان سب میں سے یہ سب سے زیادہ ہائی پیٹ سیلری اور ہائی پروٹوکول اوالا ادارہ یہ پاکستان اٹومک انرجی کمیشن ہی ہے پاکستان اٹومک انرجی کمیشن کی ڈیفرنٹ سیٹیز میں ڈیفرنٹ سائٹس اور پلانٹس ہیں لیکن اس کے سب سے زیادہ جو فیمس اور مشہور پلانٹ ہیں وہ ہے کین آپ جو کہ پیاس یونیورسٹی ہے اس کے اندر کام کر رہا ہے اس کے بعد آتا ہے کی آر ایل کوہوٹا ریسرچ لیپورٹری پھر اس کے بعد آتا ہے چشمہ میاں والی اور اسی طرح نیسکوم وغیرہ یہ چار مشہور سائٹس ہیں خیر اس کے علاوہ بھی اس کے ڈی جی خان میں چشمہ میاں والی اور ڈیفرنٹ اسلامہ بار میں اور اس کے کئی ہوسپٹل ہیں جیسے مینار کینسر ہوسپٹل ملتان میں ہیں نشتر میں اور اسی طرح لاہور میں شیخ زیاد ہوسپٹل کے ساتھ مشہور کینسر ہوسپٹل ان مول وہ بھی اٹومک انرجی کمیشن کا ہی ہے تو اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اٹومک انرجی کمیشن میں اپلائی کس طرح کرتے ہیں ابھی جو اس کی جوگز آئی ہیں تو اس کے ایڈ کے بارے میں ڈسکس کریں گے پھر اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس میں اپلائی کس طرح ہوگا عمومن اٹومک انرجی کی جتنی بھی سائٹس ہوتی ہیں پی او بوکس کے تھو جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے ان کا اپلائی بائی پوسٹ ہوتا ہے لیکن اس طفعہ مجودہ حالات کے پیش نظر اس طفعہ اپلائی اون لائن کیا جا رہا ہے لیکن جو میں نے سائٹس پہلے بتائی ہیں کہ آر ایل ہوگی کنوپ ہوگی نیسکوم ہوگی یہ اپلائی اون لائن ہی کرواتی ہیں لیکن جو دوسری سائٹس ہیں جیسے پی او بوکس کی ہیں جتنی بھی سائٹس وہ اپلائی بائی پوسٹ ہوتا ہے تو خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو یہ ایڈ دیکھیں گے تو جو بھی اٹومک ایڈ ہوتا ہے اس کا سب سے پہلے ایڈ نمبر ہوتا ہے جو بھی اٹومک کی جو بائی گی تو اس کا ایک ایڈ نمبر ہوتا ہے تو اس کا ایڈ نمبر ہے 01-2020 ٹھیک ہے تو یہ عمومن ایکسپیکس جو نیوز پیپر ہے اس میں اس کا ایڈ دیا جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کا پتہ نہیں چلتا اچھا یہ ایک مطلب کہ جو اگر آپ کی اپوائنمنٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو کراچی اور اسلام آباد ریجن میں اپوائنمنٹ آپ کو ملے گی انہیں کے ان پلانٹس میں جو اسلام آباد میں ہیں یا کراچی میں وہاں پہ آپ کی اپوائنمنٹ ہوگی ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد آپ سٹی بھی چینج کر سکتے ہیں مگر وہ ایک ریکوائنمنٹ ہوتی ہے مطلب کہ چار سے پانچ سال آپ کو اسی پلانٹ میں لگانے پڑتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو این نوسی لینا پڑتا ہے تو اس کے بعد آپ اپنی مطلب کے سائٹ چینج کر سکتے ہیں خیر یہ بات کی بات ہے اس کے بارے میں پھر آگے مزید جوپس میں ڈیٹیل میں بتاتا جاؤں گا تو جو جوپس آئی ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارا کولم ہے یہ ایڈ ویب سائٹ سے آپ کو آویلیبل ہوگا جو میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیسے آپ کو یہ ایڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو سیریل نمبر ہوتا ہے یعنی کہ نمبر شمار پھر اس کے بعد اسامی کا نام جو پوسٹ ہے اور ساتھ ہی انہوں نے سیلری منچن کیے سکیل منچن نہیں کیے اٹومی کا یاد رکھیں کہ سکیل جو ہوتا ہے وہ ایس پی ایس ہوتا ہے سپیشل پیس کیل یعنی کہ جو بی پی ایس ہوتا ہے بیسک پیس کیل جو گورنمنٹ کے دوسرے دعلق ہوتا ہے یہ ان کی نسبت ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ان کی سیلری گورنمنٹ کے دوسرے دعلق کی نسبت ڈبل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ آگئے لیجیبیلیٹی کرائیٹری یعنی کہ آپ کی جو ایڈوکیشنل کرائیٹری ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کون کون لوگ کس پوسٹ کے لیے پلائی کر سکتے ہیں پھر آگے ایکسپیرینس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ ایکسپیرینس چاہیے یا نہیں چاہیے یا کتنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے جو بتایا گیا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ انٹرویو وہ کس سٹی میں ہوگا آپ کا ٹیسٹ سنٹر کون سا بنے گا یہ اس کے لیے انہوں نے شہر بھی مینشن کر دیا تو سب سے پہلے جو پوسٹ ہے یہ میں آپ کو سارا فارم نہیں بتاؤں گا یہ میں آپ کو کچھ بتا دوں گا آپ کو پوسٹس کے نام بتا دوں گا باقی آپ کرائیٹریا وغیرہ خود بھی پڑھ لیجئے گا لیکن ایک دو میں بتا دیتا ہوں جیسے کہ پہلی پوسٹ ہے وہ اسسسٹنٹ مینیجر کی ہے اور جو کہ الیکٹرونس کے لیے ہے تو الیکٹرونس کا جنہوں نے انجنرنگ کی ہے الیکٹرونس کا جسوں نے بی اے کیا ہے یعنی ان کے پاس پی سی نمبر ہے ٹیکنالوجی والے نے یاد رکھیں صرف انجنرنگ والے جو ٹیکنالوجی بی ایس ٹیک والے وہ نہیں اپلائی کر سکتے اس پوسٹ کے لیے بی ایسی انجنرنگ والی ہی کر سکتے ہیں تو وہ فسٹ ویزن ہونی چاہیے اس کے بعد یا پھر اسی الیکٹرونس میں ایم ایس یا ایم ایسی کی ہے تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں آگے متعلقہ شعبہ میں تجربہ مطلب کہ تجربے کو پریفر کیا جائے گا یہ انٹرویو مک کی بات کرنے اور اس کے لیے تیسٹ سنٹر اور انٹرویو سنٹر آپ کا کراچی ہوگا اور جو اس کی سٹارٹنگ سیلری ہے وہ 89,700 روپیز ہے اس کے بعد آج جو اسسٹینٹ مینیجر ہے یہ آئیٹی اور سوفٹ ویر کے لیے ہے تو جو آئیٹی اور جنہوں نے سوفٹ ویر کیا ہے تو وہ اس پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آگے لکھا بھی ہوا ہے یعنی کہ بیچلر آف انجنرنگ یعنی کہ سوفٹ ویر انجنرنگ جنہوں نے کیے بیچلر آف انجنرنگ کمپیوٹر میں یا پھر آئیٹی میں یا پھر سوفٹ ویر میں کی ہے وہ اس پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح بی سی ایس یعنی کہ جنہوں نے کمپیوٹر سائنس میں بی ایسی کی ہے ہے اس کے بعد بی آئیٹی یعنی کہ بیچلر آف آئیٹی والے بھی ٹھیک ہے بی آئیٹی والے اور بی آئیٹی ٹھیک ہے تو یہ یہ لوگ اس پوسٹ کے لیے فلائی کر سکتے ہیں اسی طرح اس میں بھی مطلقہ شعبے میں تجربہ قابلے یعنی کہ تجربے کو احمیت دی جائے گی اور کراچی ہی سنٹر ہے اسی طرح نیچے ایڈمن اسسسٹنٹ مینیجر ہے ایڈمن ایچہ جو کے مطلق کے مینیجمنٹ کی جوب ہے اس کی سیلری ایٹی تھری تھاؤزن ٹو ہنڈر روپی سٹارٹنگ ہوگی یاد رکھیں یہ سٹارٹنگ سیلری ہے اور اس کے علاوہ فسیلیٹیز اتنی ہیں کہ آپ خود حران دے جیں گے فسیلیٹیز مطلب کہ ہاؤس آلاؤنس بھی آپ کو تقریباً ٹوانٹی فائیو تھاؤزن سے ٹھرٹی تھاؤزن تک کا ملتا ہے میڈیکل آلاؤنس ملتا ہے پھر اس کے بعد ٹریبلنگ آلاؤنس ملتے ہیں اور ہر سال بونس بھی ملتا ہے جو کہ مطلب کہ کوئی اور کمپنی یا کوئی اور ادارہ شاید نہ دیتا ہو اس کے علاوہ جو شادی کے بعد مطلب کہ جو کچھ ہوتے ہیں اللاؤنس وہ بھی ملتے ہیں پھر بچے جو بچے ہوتے ہیں ان کے بھی اللاؤنس ملتے ہیں اور ان کے ایڈوکیشن کے بھی اللاؤنس ہوتے ہیں تو اٹومک انرجی میں مطلب کہ فول سیکیور فیوچر کہہ سکتے ہیں خیر ہم اس کی طرف آتے ہیں اب اس کی پوستے اس کی طرف تو اسی طرح اسسٹنٹ مینیجر اسی طرح اسی طرح اسی طرح اسی طرح ٹیکنیکل آفیسر الیکٹونس ہے آگے آپ اس کی پر لیں گے کریٹیریہ اسی طرح اس کے تجربہ پھر آگے سنٹر اسی طرح ٹیکنیکل آفیسر آٹو ڈیزل آٹو ڈیزل آٹوموٹیف والے آپ کے پاس ٹیک بھی ہو سکتا ہے بھی اس ٹیک کے بعد بھی اپلائی کر سکتا ہے اس کیل سٹارٹنگ سیلری سیونٹی تراؤزن وان ہنڈر روپیز ہے اسی طرح کمپیوٹر ٹیکنیشن ہے اس کے لیے آپ کے پاس الیکٹرونس الیکٹریکل آپ یہاں سے کرائیٹریہ پڑھ لیں گے تو یعنی کہ ڈپلوما ہونا چاہیے الیکٹریکل الیکٹرونس یا کمپیوٹر ٹیکنولوجی کے تین سال کا اور ساتھ میں چھے ماہ کا آپ کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی کمپیوٹر کورس کر سکتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر سے وہ بھی ہونا ضروری ہے اور اس کی سیلری جو ہے 45,900 روپیز ہے اور یہ اس کا سنٹر اسلام آباد یا کراچی میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے اسی طرح کمپیوٹر آپریٹر کی جوب ہے اس کے لیے آپ بی ایس سی فیزیکس میت سٹیٹ ایکنومکس ان میں سے کچھ بھی آپ کیا ہے لیکن آپ کے پاس کمپیوٹر کا ایکسپیرینس ہے تو اس کے بعد انہوں نے بتائی بھی ہے کہ آپ کی مطلب کے دپریشن اتنی سپیڈ ہونی چاہیے اسی حساب سے ہی آپ آپریٹر کی جوب کر سکتے ہیں آگے اس کا تجربہ اسلام سنٹر بتا دیا ہے اس کے بعد جونئر لائبریری سسٹنٹ کی جوب ہے اس کے لیے آپ کے پاس آگے بتا دیا ہے کہ کیا کرائیٹری ہونا چاہیے اسی طرح سنٹر کے بارے میں ٹیلیکوم آپریٹر کا پھر بتایا گیا ہے کہ ٹیلیکوم آپریٹر میں اس کے لیے انٹرمیڈیٹ کا یعنی کہ ایف ایف ایسی آئیکوم آئی سی ایس والے اپلائی کر سکتے ہیں جس کے پاس اس کے بارے میں تھوڑا بہت ہے لیکن یہاں پہ تجربہ بہت زیادہ مانگا گیا ہے آر سال کا تجربہ ہونا ضروری ہے اس فیل کے اور اسلام آباس سنٹر ہے اسی طرح جونئر کمپیوٹر آپریٹر ہے تھرٹی ایٹ تھاؤزن سیون ہنڈر سیلری ہے یہ بھی انٹرمیڈیٹ کے لیے ہے یعنی کہ ایف ایسی ایف اے میں فرسٹ ویزن اور ساتھ میں چھے ماہ کا کور کمپیوٹر اپلیکیشن کا کورس ہو اور ٹین تھاؤزن مطلب کہ ڈیپریشن فی گھنٹا یعنی کہ اس کی سپیڈ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح ایف ایسی کمپیوٹر سائنس آئی سی ایس وغیرہ انہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح جونئر اسیسٹنٹ ڈو اس کے لیے بھی انٹرمیڈیٹ ایف ایف ایسی آئی کام ڈی کام کچھ بھی کیا ہوئے ان میں سے تو آپ اس کے لیے پلائی کر سکتے ہیں اور پٹوار میں تجربہ پٹوار مطلب کہ اکثر جو گاؤں کے گاؤں میں رہتے ہیں یا اکثر شہروں میں پٹواریوں کا ان کو پتا ہوگا تو وہ مطلب کہ اس کے پاس یہ جو اللہٹمنٹس ہوتی ہیں زمینوں کی یعنی کہ وہ مونچی جس کو کہتے ہیں پرسنال اسیسٹنٹ رہا ہو کسی کا اس چیز کا تجربہ بھی ہونا اس کے پاس ضروری ہے اس کے پاس ہیڈ ویٹر کیا ہے ویٹر کے ہی سیلری یہ دیکھیں یہ میڈل یا میٹرک والے کوئی بھی ہو سکتا ہے اور اس کی سیلری دیکھ لیں کہ ان سے بھی زیادہ ہے جنہوں نے ایف اے کیا ہے تو مطلب کہ یہاں پہ تجربے کو ہمیں دی جاتی ہے ڈگریز کی اتنی ویلیوز تقریباً اٹومک میں نہیں ایسیپٹ کی جاتی ایکسپیرینس سکل کی ویلیوز دی جاتی ہے اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس سکل ہے تو لازمی اپلائی کریں اور ایکسپیرینس سکل کی بیس میں آپ کی اپوائنمنٹ پکی ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کے لیے آپ کے پاس پندرہ سال کا تجربہ یعنی کہ ایکسپیرینس کی بیس پہ ہی باقیوں کی نسبے سیلری حالانکہ وہ میڈل بھی ہو اس کے بعد میٹرک ہو تو پھر دس سال کا تجربہ ہونا چاہیے اس کے بعد ڈرائیور ڈرائیور کی سیلری جو ہے وہ 31,400 روپیز ہے اور اس کے پاس ڈرائیونگ لیسنس ہونا ضروری اسی طرح اس کے پاس تین سال کا ڈرائیونگ کا تجربہ بھی ہو اور اس کا ٹیسٹ کراچی میں ہوگا اب یہاں پہ یہ نوٹ ہے یہ لازمی پڑھنا ہے یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ نمبر شمار وان سے لے کے ڈویلو تک کے جتنی بھی پوسٹ ہیں اس کا آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے اور اس پر 22 جون 2020 تک آپ اپلائی اپلائی کر سکتے ہیں مطلب کہ وانہ سے لے کر یہاں سے لے کے 12 تک جونئر اسسٹن کی پوسٹو تک آپ اپلائی 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 کریں گے لیکن جو یہ آخری دو پوسٹید ہیں 30 اور 14 ہیڈویٹر اور ڈرائیور کی اس کے لیے آپ اپلائی اپلائی نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو اسی ویب سائٹ پہ جانا ہوگا وہاں سے آپ کو ایک فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ایک پاسپورٹ سائز آپ کو تصویر لگانے فارم پر اور اس کے ساتھ اپنی جو ایڈوکیشنل آپ کی تعلیمی اصناد ہیں وہ لگانے ہیں لیکن یاد رکھیں یہ جو تصویر اور اصناد لگانی ہیں وہ ہمیشہ اٹومک میں جب بھی اپلائی کریں اٹیسٹڈ ہونا ضروری ہے اگر آپ ویڈاوڈ اٹیسٹڈ چاہے وہ لکھا ہو فارم میں یا نہ لکھا ہو اگر آپ ویڈاوڈ اٹیسٹ لگاتے ہیں تو آپ کا فارم اسیپٹیبل نہیں ہوگا اس لیے اپنی جتنی بھی ڈاکومنٹس کی کوپیاں اگر آپ ان کو پوسٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو پوسٹ کر رہے ہیں تو اس کو ہمیشہ اٹیسٹ کروائیں اور کوشش کریں جو پکس ہیں ان کو بیک سائیڈ سے اٹیسٹ کروائیں ٹھیک ہے تو جو 22 جون تک ان کو فارم وغیرہ کے ساتھ یہ ہیڈ ویٹر اور ڈرائیور کی پوسٹ کے لیے وہ ان کو اس پتے پر ارسال کر دیں ٹھیک ہے جنرل جو آپ لکھیں گے اس پہ لیٹر پہ تو آپ یہ لکھیں گے جنرل مینیجر ایچ آر پیو بوکس ڈبل تھری سیون فائف جی پیو اسلامہ بار یعنی کہ اس پتے پہ آپ کو 22 جون 2020 تک ارسال کرنا ہے لیکن یاد رکھیں 20 سے 21 جون تک ارسال کر دیں ٹھیک ہے اور اوپر برائے یہ لازمی ہوتا ہے کہ برائے مہربانی لفافے کے دائیں جو اس کو نہ ہوگا اس کی دائیں سائٹ پہ ہوگا وہاں پہ اپنی سامی کا نمبر مطلب کہ یہ سیریل نمبر جو آگر آپ ہیڈویٹر کے لیے اپلائے کر دیں اگر آپ ڈرائیور کے لیے اپلائے کریں تو وہ لازمی وہاں پہ جو لفافہ ہوگا جس کے اندر آپ پوسٹ بھیج رہے ہیں تو اس کے دائیں سائٹ پہ لازمی یہ سیریل نمبر اور آگے پوسٹ کو مینشن کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد اسی طرح باقی کرائیٹریہ ہے بتایا گیا ہے کہ کتنا ہونا چاہیے ان دو پوسٹوں کے لیے تو سیکنڈ ڈویزن بھی چل جائے گی لیکن تھرڈ ڈویزن قابلے قبول نہیں لیکن باقی جو بارہ پوسٹوں کے لیے جن کا آن لائن اپلائی ہونا ہے ان کے لیے فرس ڈویزن ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے اسی طرح باقی سارے کے سارے جو آپ کے رزلٹ کارڈ ہوں گے آپ کے ڈگریز ہوں گی وہ ساری آپ کی یونیورسٹی اور ایچی سی یا پھر آپ کے متعلقہ بورڈ سے منظور ہونا ضروری ہے یعنی کہ آپ کے پاس اریجنل فارم میں سارے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے مینز اریجنل نہیں بھیجنے اریجنل کی فوٹو کاپی بھیجنی ہے اگر اس کے مطلب کہ کسی طرح کے انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ شودہ مواد اسیپٹیبل نہیں کیا جائے گا اریجنل کی جو اریجنل ڈاکومنٹس ان کی فوٹو کاپی اٹیسٹ کروا کے جو مطلب کہ اوپر والے انہوں نے بھیجنے لیکن جنہوں نے اونلائن اپلائی کرنے ان کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اونلائن ہی اپلائی کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ امر کی یہاں پہ ایج کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ ایج کتنی ہونی چاہیے تو اس کے لیے آپ کے پاس اتوکہ 35 سال تک آپ اپلائی کر سکتے اگر پھر بھی کسی کے ایک دو سال زیادہ ہے تو وہ اپنا ایک لیٹر لکھیں ان کو تو وہ لیٹر لکھ کے ساتھ ان کو این نو سی وہ آپ کسی یونیورسٹی گہرہ سے بھی لے سکتے لیکن آپ لیٹر لکھے تو وہ ریلیکسیشن دے دیتے ہیں ٹھیک ہے باقی اس کے بارے میں آپ پڑھ لیجئے کہ اسی طرح یہ انگلیش میں بھی نیچے گیون ہے تو یہ وہی چیز آپ اس کے بارے میں پڑھ لیجئے گا خیر اب ہم آتے ہیں اپنی اونلائن پوسٹ کی طرف کس طرح پلائی کرنے تو سب سے پہلے آپ نے ویب سائٹ پہ جانا ہے ویب سائٹ www. ڈاٹ ڈاٹ ٹیک ٹیک اینڈ ریسرچ دیکھیں یہ خدبہ پورد آگی ٹیک اینڈ ریسرچ ڈاٹ کام آپ جیسے لکھیں گے تو یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس ویب سائٹ اوپن ہوگی جیسے آپ ویب سائٹ یہ آئے گی تو آپ نے یہ سب سے پہلے لکھا لکھا ہے تو یہاں سے آپ اپنا ایڈ ڈاؤن لوڈ کر پڑ سکتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹ اتنا کرائیٹریا تو یہاں سے ایڈ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر آکھ اگر آپ اپنے 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 کرنا کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کی ساری پوسٹ مینشن ہے یہ سیریل نمبر بان کی جس ایڈ پر مینشن ہے یہاں پہ بھی ان کے آگے ریکوائرمنٹ کرائیٹریا لکھا ہے اور یہاں پہ یہ دیٹیل کا آپ نے جس کا بھی اپلائی کرنا تو یہ دیٹیل پہ کلک کریں گے تو یہ دیٹیل دیٹیل پڑھ لیجئے تو یہاں پہ آپ اپنا پھر سر کر سکتے اور یہاں سے اپلائی لیکن آپ یہاں کریں گے آپ کا یہاں اپلائی نہیں ہوگا کیوں آپ سب سے پہلے اپلائی کرنے کے لیے پہلے آپ ریجسٹر کرنا پڑے گا تو ریجسٹر کریں گے آپ یہاں پر جائیں گے تو یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں یہ میں نے آٹومیٹکلی کیا ہو ہے یہاں پہ جا کے یہاں پہ میری اپن ہے تو میں اس کو لوگ آؤٹ کر دیتا ہوں اپنی جو بنی ہوئی آئی ڈی یہ اس کو لوگ آؤٹ کر دی تو یہاں سے خود آپ نے پہلے جانا ہے اور یہاں سے پہلے اپنے آپ کو یہاں سے ریجسٹر کرنا ہے تو یہاں سے ریجسٹر کرنے کے لئے آپ سے کیا پوچھے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا نام بتانا ہے پھر اس کے اور آپ ڈیریکٹ لگ ان ہو جائیں گے اگر آپ لوگ آف ہو تو یہاں سے آکھ پھر اپنا لوگ ان کر سکتے ہیں یعنی اپنا جی میل لکھیں گے یا پھر یہاں پہ جی میل اور جو پاسورڈ آپ نے سیلیکٹ کیا تھا وہ یاد رکھنے ہیں وہ یہاں پہ لکھ سے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ پڑھ نا ہے آپ نے اپنی پرسنل انفرمیشن دینی ہے تو یہاں پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ پرسنل انفرمیشن کا فارم آپ کے سامنے آجائے گا یہ آگیا ٹھیک ہے سوری یہ آگیا وہ لاغ میں لاغ پہ آپ نام جو آپ نے ریجسٹر ریشن کے دوران دیا تھا وہ بلکل صحیح لکھا ہونا چاہیے یاد رکھیں کہ نام وہ ہی لکھ رہے ہے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ یا آپ کے تنیمی اسناد اس پر مینشن ہے تو وہ فادر نیم اور وہ نام وہ ہی پھر یہاں پہ آپ نے اپنا سی این ای سی اپنی بیس انفرمیشن دینی ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کو کیا کر دیں اپ ڈیٹ کر دیں اس کے بعد آپ نے اس طرح دوسری انفرمیشن دینی ہے اپنی کولیفکیشن یہاں سے یہی سے دیں یہاں سے جیسے پرسنل انفرمیشن دیں پھر اگلا آپ کے پاس آجائے گا جو پورشن بتانی ہے اس کے بعد آپ نے کورسز بتانی ہے کون سے کورسز کی ہیں پھر اس کے بعد ایکسپیرینس کہا جائے گا پھر اس کے بعد یہاں پہ آجے کہ آپ گورنمنٹ سرونٹ تو نہیں اگر آپ کسی گورنمنٹ سرونٹ تو ٹھیک ہیں اگر نہیں ہیں تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد آرمی میں نہیں اگر نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں گے یہاں پہ ایوارز یعنی کیا کیا اچیوی مینٹ سے اپنے کیا کیا پو ابھی تک اپنے ایوارز ملے پھر اس کے بعد یہاں پہ سکیل اپنی آپ جا کر دیں تو آپ کا پلائی ہو جائے گا تو اپ پلائی ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کوئی ایشو نہیں تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں تو جلد اپلائی کریں اور یہ وہ لوگ تو لازمی اپلائی کریں جو کہ الیکٹرونس یا الیکٹریکل یا ایم کوم بی کوم انٹرمیڈیٹ یا میڈل والے ہیں وہ لازمی اپلائی کریں تو امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہے پسند آئی ہے تو لازمی سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ آپ کے لیے میں مزید ویڈیو بناؤ ہوں تو اسی طرح اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اور دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس کرونا وبا سے محفوظ رکھے